پہلے نولی کا گھڑ تھا پچھا آپ کیا اب طریقہ انصاف کی پاپولارٹی کس حد تک ہے؟ یہ میتھ ہے کہ میرا گاڑ ہے یہ میرا فلاں میرا گاڑ ہے کوئی کسی کا گاڑ نہیں ہے ہوا چلتی ہے ہوا جب چلتی ہے نا وہ ہوا سننے والے سمجھ جائیں گے ہوا کیا اسلامبہ سے آتی ہے ہوا بہت جگہوں سے آتی ہے جب الیکشن لوگ لڑنے جاتے ہیں نا تو موسٹلی ہمارے یہاں ایسی ہوتا ہے کہ جتنا بھی بڑا کاروباری طبقہ ہے نا انہوں نے اپنا اپنا ایک ایم پی ای ایم ای نی رکھا ہوتا ہے اس کو جا کے سپانسر کرتے ہیں اس کو جا کے وہ اس پیسے لگاتے ہیں عوام کے اس وقت تاثرات انہوں کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں امران خان سے پیار تو کرتے ہیں آپ کسی سے پوچھیں نا کہ کس کو ووٹ ڈالو گے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ کہے کہے نوازشری ہے کیوں نوازشری ہے؟ بندہ بڑا چنگ ہے وہ میرے والد صاحب ہی انہوں ووٹ پاندے سی وہ میرا چاچا بھی انہوں ووٹ پاندے سی میری ساری فیملی انہوں ووٹ پاندے سی ایک تو یہ چکر دوسرا کچھ ہو امران خان نے کیا ووٹ پانا ہے وہ کہاں گا امران خان یار امران خان سچا ہے ایسا ایک سیاستدان جس کو آپ سمجھتے ہیں اور آپ نے ہلکے کور بھی کیے ہیں کہ وہ اپنے ہلکے کے ساتھ انصاف ہی کر رہا ہے نا انصاف ہی نہیں کر رہا اسلام علیکم میں ہوں صوبی اشرف نیا دور کے ساتھ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے آئے ہیں جو نہ صرف دبنگ پرسنیلٹی کے مالک ہیں بلکہ ایک دبنگ سٹائل کی بدولت ہی انہوں نے صحافت میں اپنا ایک نام مقام اور منفرد پہچان بنا لی ہے وہ کسی تعرف کے محتاج تو نہیں ہے مگر آپ ان کو مختلف روپوں میں اکثر ان کو مختلف اداروں کے یونی فارمز میں دیکھتے ہیں کبھی وہ پولیس انسپیکٹر کبھی وہ ٹریفک انسپیکٹر اور کبھی وہ مختلف نئے روپوں میں آپ کو نظر آتے ہیں آج ہم ان سے ہی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور حاصل طور پر جو انہوں نے سیاسی حلکوں میں اپنی ایک پیشان محسوس بنای ہے اسی حوالے سے ان سے بات بھی کریں گے آئی ان سے ملتے ہیں دوستوں سے باتیں کرنا ہیں لیکن ہم یہی سے ہی بات رہے ہیں آج بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہ انویسٹر جب انویسٹ کرتے ہیں تو یہ کروڑ روڑ بھی آپ واپس سیاستدان ان کو کیسے کرتے ہیں میں نے اس کو سپانسر نہیں کہا میں نے اس کو انویسٹ کہا اسی لیے اس کو انویسٹ اس لیے کہا ہے کہ جب وہ انویسٹ کرتے ہیں ان کے پھر جتنے بھی سٹیکس ہوتے ہیں ان کے جتنے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں جتنا کاروباری طبقہ ہے ان کے جتنے انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کی امید ہوتی ہے کہ جس نمائندے پہ وہ پیسہ لگا رہے ہیں وہ آگے جا کے ان کے انٹرسٹ کو کور کرے گا ان کے انٹرسٹ کا خیال دکھے گا یہ لوگ پبلک کے نمائندے کم اور ان انویسٹرز کے نمائندے زیادہ بن جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے میجرلی یعنی کہ مجورٹی آف دو پیپل اسی طرح کام کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر یہ تو آپ نے بڑی اندر کی بات بتائی دوسرا یہ بتائیں کہ اس وقت طریقہ انصاف مشکل میں ہے اور آپ عوام کے درمیان چاہتے بھی ہیں مطرف حلقوں میں عوام کے اس وقت تاثرات اور ان کی رائے کیا ہے دیکھیں عمران خان سے پیار تو کرتے ہیں لوگ اب پیار کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کار کردگی ہے اس کے پیچھے عمران خان کا تین ساڑھے تین ساڑھ کا ٹنیور ہے یا اس کو جو ابھی اس پہ برا وقت آیا اس کی رہا ہمدردی ہے وہ کچھ بھی ہے لوگوں کے دلوں میں خان کے لیے محبت ہے وہ جو ینگ لوگ ہیں جو اٹھارہ سال کے اب ہوئے ہیں یا پچھلے سال ہوئے ہیں اس نے پچھلے سال ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا عمران خان ہے دوہزار یارہ سے ہم ٹی وی پہ میڈیا پہ عمران خان جو پروجیکٹ تھا وہ اتنا لانچ ہوا تھا کہ ہر بچہ جو دوہزار یارہ میں بڑا ہو رہا تھا نا اس نے دیکھا ہی عمران خان ہے اس نے شروع آنکھیں کھلی عمران خان ہیرو عمران خان ہیرو عمران خان ہیرو ہم اسی بمبارمنٹ میں رہے تو دوسری سیاسی پارٹیاں اس معاملے میں بہت پیچھے چلی گئیں کیونکہ ان کے اوپر ہم نے یہی سنا کرپ 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 آپ کسی سے پوچھ لیں کرپشن ثابت ہوئی کرپشن تھی کیا کرپشن ہے کیا وہ بات کی باتیں ہیں وہ کسی کو نہیں پتا لیکن کرپٹ کہنا ضروری ہے کرپ ہے کرپشن کی ہے یہ کیا وہ عدالتوں سے ازاد بھی ہو جائیں لیکن وہ جو نام پڑ گیا کرپٹ کا وہ وہاں پر موجود ہے اور وہ رہے گا عمران خان جن سے ہے عوام کیا عمران خان کی پرسنیلٹی کی کرزمے سے متاثر ہے جی پرسنیلٹی اور کرزمے سے زیادہ متاثر ہے وہ اس چیز سے ہم نا دیکھیں سب کانٹینٹ کے جو لوگ ہیں نا موسٹی وہ شخصیت پرست بہت زیادہ ہے آپ کسی سے پوچھیں نا کہ کس کو ووٹ ڈالو گے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ کوئی کہیں نوازشری کیوں نوازشری وہ بندہ بڑا چنگا ہے وہ میرے والا صاحب بھی انہوں ووٹ پاندے سی وہ میرا چاچا بھی انہوں ووٹ پاندے سی میری ساری فیملی انہوں ووٹ ایک تو یہ چکر دوسرا آپ بچھو امران خان وہ کیوں ووٹ بانا ہے وہ کہنے دا امران خان یار امران خان سچا ہے انہوں نے ساڑے نا ساچکے نا بولے اے تو وقت دسے گا نا یا یہ تو فیکٹ چیک کریں تو پیدا چلے گا نا کہ ساچ کونسا ہے کیونکہ اس کی موسٹی باتیں تو یوں ٹرنز ہیں وہ ہر چیز سے مڑا ہے وہ ہر چیز سے پیچھے اٹا ہے اس نے جو کہا اس سے وہ پیچھے اٹ گیا تو آپ اس کے ساتھ جو ووٹ ہے اب جو اس کے ساتھ لوگ ہیں وہ نفرت میں ہے پاکستانیوں کی ایک سائکی ہے ہم محبت میں ووٹ کم ڈالتے ہیں ہم نفرت میں ووٹ زیادہ ڈالتے ہیں میرا دشمن جو ان سے ہے نا میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے اب وہ جتنا مرضی برا ہے وہ میرے دشمن سے زیادہ برا ہو لیکن میں نے ووٹ اسی کو ڈالنا ہے کیونکہ وہ میرے دشمن کا دشمن ہے اب جس جس کو نواز شریف سے مسئلہ جس جس کو پی ایم ایل این سے پی 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 پلز پارٹی سے جماعت اسلامی سے دوسری جماعتوں سے مسئلہ ہے اس نے ووٹ اپنے مخالف اس کو مخالف کو ڈالنا ہے جو اس کو گالی دکالتا ہے تو یہ سارا چکر ہے اور نواز شریف کے خلاف ووٹ جنسہ تھا وہ پی پلز پارٹی کا بھی تھا پنجاب میں وہ سارا پی پلز پارٹی کا ووٹ ٹرانسفر ہو گیا پی ٹی آئی کو اب جو جو نواز شریف کے خلاف ہے یہ پنجاب میں تو سپیشلی ایسے ہوتا ہے کہ ووٹ یہاں پہ نواز شریف کا ہے اور انٹی نواز شریف ہے جو انٹی نواز شریف ووٹ ہے وہ دوسری جماعتوں کو بڑھ جاتا ہے اور مجورٹی اف دی چنک جونسہ ہے جس میں نوجوان ہے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں اب کس صورتحال بتائیں پہلے نولی کا گڑھ تھا پنجاب کیا اب طریقہ انصاف کی پاپولارٹی کس حد تک ہے دیکھو بیٹے یہ گڑھ گڑھ کوئی نہیں ہوتا گڑھ گڑھ کوئی نہیں ہوتا یہ سب جھوٹ ہے بکواس ہے یہ میتھ ہے کہ میرا گڑھ ہے یہ میرا فلاں میرا گڑھ ہے کوئی کسی کا گڑھ نہیں ہے ہوا چلتی ہے ہوا جب چلتی ہے وہ ہوا سننے والے سمجھ جائیں ہوا کیا اسلام بہت سے آتی ہے ہوا بہت جگہوں سے آتی ہے ہوا مختلف پورٹر سے آتی ہے وہ جب ہوا آتی ہے وہ ہوا اپنے ساتھ سارے گاڑھ کو اڑاگے لے جاتی ہے اب مجھے بتائیں یہ جن سے ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو اب علاقوں کی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں ہوا نہ چاہے تو یہ سیاست کر سکتے ہیں آج کے دن یہ کہا جاتا تھا پی ٹی آئی تو جیسے چھا گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے لوگ ہی بڑھیں آپ پی ٹی آئی کے لیے دوہزار اٹھارہ میں وہ ہوا جنسی تھی وہ عمران خان کے ساتھ تھی عمران خان اڈی اڈی پھرتا تھا اس ہوا میں عمران خان دے پیر تھلے نہیں لگ دے تھی وہ پی ٹی ایم ایل این اور وہ کہتی تھی پیپلز پارٹی کہ بھئی ہمیں دہشت گردی کا خطرہ ہے ہمیں لوگ جن سے ہیں ہمارے لوگ کیمپین نہیں کر پا رہے ہمارے لوگ باہر نہیں نکل پا رہے تو وہ کہتے تھے ہمیں لیول پلینگ فینڈ دو ہم باہر تو نکلیں ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا یہ اڈی اڈی پھرتا تھا ہر جگہ پہ اس کے جلسے ہوتے تھے ہر جگہ پہ یہ جاتا تھا اب اس کے ساتھ وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو اس کے دور میں اس کے ساتھ ہوئی تھی اور اس کو پتہ ہے اس کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اب ہوا جدر کی ہے تو اس نے پرائیم میسٹر بن جانا ہے اچھا ہوای نونلک کو سپورٹ کر رہی ہے آپ کے مطابق تو یہ سوشل میڈیا کمپینٹ جو ہے ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں کیا کمپیٹ کر رہی ہے مسلمنی نون تحریک ہے ان صاحب کو سوشل میڈیا کا دور تب ہی تک ہے جب تک سوشل میڈیا کو مینسٹریم میڈیا اکنالج کرتا جا رہا ہے یا آج سوشل میڈیا کو مینسٹریم میڈیا اکنالج کرنا چھوڑ دیں اور یا سوشل میڈیا کو جو بڑے بڑے لوگ جو اس کے اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آنا چھوڑ دیں تو سوشل میڈیا پھر دوبارہ ٹکے ٹکری ہو جائے گا میری بات سنے سوشل میڈیا نو ڈاوٹ ایک طاقت ہے ایک بنتہ جا رہا ہے کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں اس کو اکنالج کرتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا حالے کی ریچ میں ہے اب تو بڑے مینسٹریم میڈیا بھی سوشل میڈیا پھر آ گیا اب تو آپ کہہ ہی نہیں سکتی ہر ٹیلی ویشن چینل کا اپنا یوٹیوب چینل ہے اپنے فیس بک چینل ہے ہر مین بڑے میڈیا گروپ کے سوشل میڈیا ڈیجیٹل پروپر کمپنی ہے جو چلا رہی ہیں سوشل میڈیا جو خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ان ہواوں سے ہی بنے تھے آجھا اب پاکستان بار کونسل نے چیف الیکشن کمیشنر کی اسطیفے کا مطالبہ کی ہے اب اور یہ کون سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان بار کونسل پاکستان بار کونسل بتا ہے پاکستان بار کونسل جنسی ہے وہ ایک ایسا دبٹی ہے لوگ وکیل ازاد ہیں وکیلوں سے زیادہ کوئی ازاد ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پر میڈیا کا توہی نام بدرام ہے کہ ہم ازاد ہیں ہم ازاد نہیں ہیں وکیل بہت ازاد ہیں وکیل کیوں ازاد ہیں پوچھیں اب اس کو قانون کا پتہ ہے کہ سانوں دازدہ نہیں انہوں قانون دا پتہ ہے سانوں دازدہ نہیں سانوں جو پڑے جائیے انہوں دازدہ ہے کہ اگر انہوں توڑتا کونسے رائٹ کی بات ہے یہ جو ابھی رائٹس کے جو مطالبات ہو رہے ہیں اور رائٹس یاد آ رہے ہیں کہ ہمارے کی حکومت ہے ایسے ہی ہوتا ہے جو کوئی دبن لگنے تو انہوں یاد آنے میں اینہا زیادی جو دابرہ ہوندہ ہے انہوں کہنے تھے کہ ٹھیک ہے قدرت کا قانون ہے تم نے تو دبنا ہی تھا تو یہ بھئیہ ہے جس نے اوپر جانا ہے اس نے نیچے آنا ہے ہاں صاحبہ چیخیں مار رہے ہیں پیشے کوئی اور جماعت چیخیں مار رہی تھی اب اس جماعت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پھر انہوں نے چیخہ نکل لی ہیں تو ہاتھوں ہولا رکھن طریقے سے چلیں دیکھیں سیاست اور جنگ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں آپ سیاست میں جنگ نہیں کر سکتے سیاست نام مذاکرات کا ہے سیاست نام table talk کا ہے اسی لیے سیاست لائی گئی اور بڑے جو player ہوتے ہیں جب یہ جنگوں سے تھک گئے تو انہوں نے سیاست شروع کی سیاست کہتے ہیں اسی چیز کو ہیں politics اسی کا نام ہے امن سے بات کرنے کا نام ہے بڑے بڑے disputes امن سے اور بات چیت سے solve کرنے کا نام سیاست ہے اسی کو سیاست کہتے ہیں اب ہم جب جنگ کریں گے یا جنگ کر لو سڑکان تو نکل ہو ڈنڈے لے آگے نکل ہو تو سیاست کر لو ڈنڈے لے کے ساتھ سیاست نہیں ہوتی اچھا یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے جو chair میرا عمران ہار ان کی تین qualities میں سے ایک quality اگر آپ کو لینی پڑے تو کیا لیں گے ان کی personality cut cut یا پھر charisma ان کی personality یا یہ آپ مجھ سے پوچھتی نا 2011 میں تو میں یہ کہتا کہ ان کا charisma لیکن 2018 میں میں نے بڑے قریب سے ان کو دیکھ لیا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ fake ہے وہ ساری چیزیں صرف سکرین پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں عام زندگی میں professionally practically ان کے اندر وہ charisma بھی نہیں ہے وہ صرف show shy ہے وہ کہتے ہوتے تھے نا کہ آپ نے وہ وہ باتیں میں صرف اس پہ container پہ چڑھ کے کرتا ہوں وہ اس پہ چڑھ کے کرتا ہوں یعنی میں پسند کرتا تھا خان صاحب کو نا بڑا پسند کرتا تھا لیکن یہ کچھ عرصے میں جب میں صحافت میں ان ہوا فیلڈ میں گیا تو میں نے بڑے قریب سے ان کو دیکھا ہے بڑے قریب سے ابھی تو سوشل میڈیا پہ جو خان صاحب کی بات کرے گا وہ popular ہو جائے گا یعنی کہ جس نے خان صاحب کا نرہ لگایا تو دنیا نے کہا اہا ہا 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 اے ہی بندہ ہے غید نال پچھے ٹور پہ وہ یہ اصل میں ان سیاسی لیڈروں کو اپنے پیچھے غلاموں کی فوج چاہیے ہوتی ہے غلاموں کی فوج جنسی ہوتی ہے نا وہ سے ہیں ون ہیڈ ون ووٹ ہے تو اس کو اس کی عزت کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے جو ووٹ ڈالے اس کی قدر کرنی چاہیے اور ووٹنگ کا پروسس فری ان فیر ہونا چاہیے کوئی ہے ایسا ایک سیاستدان جس کو آپ سمجھتے ہیں اور آپ نے حلقے کور بھی کی ہیں کہ وہ اپنے حلقے کے ساتھ انصاف کر رہا ہے نا انصاف ہی نہیں کر رہا علی پرویز ملک صاحب ہیں وہ وہ نوجوان آدمی ہے وہ اپنے حلقے کے ساتھ انصاف کرتا ہے لوگوں میں پہنچتا ہے دیکھیں ایک سوویئی جی ایک بات یاد رکھیں سیاسی جماعت یہ لوگوں کے لیے بھی آپ کے سننے والوں کے لیے ملک کا ایک نظام ہے اس میں حکومتیں ٹیرز میں چلتی ہیں جو بیسک ٹیر ہے نا وہ لوکل باڈی سسٹم ہے جو جماعت سیاسی جماعت لوکل باڈی سسٹم کو پرموٹ کرتی ہے ان لوگوں کے پیچھے مت بھاگیں لوکل باڈی سسٹم میں جو آئین کہتا ہے ہمارا آرٹیکل وان فورٹی اے میں کہ جو لوکل باڈی سسٹم ہے تمام انتظامی امور فائنینشل امور جو جتنی بھی گلی مہلے کی بیسک فسیلٹی والے کام ہے وہ انہوں نے کرنے ہے اور جو اوپر پولیسی میکنگ ہے جو قانون سازی ہے وہ نمائندوں نے کرنی ہے اپنے حلقے کے لیے نمائندے نے بید کرنا ہے یہ بڑا خوبصورت نظام ہے جسے ہم نے تباہ کر دیا ہے علی پرویس ملک کا میں نے اپنے حلقے میں کام کرتا ہے یہ اچھا اپنے حلقے میں کام کرتا ہے اپنے دوگوں کے ساتھ اپنے والد سے اس کو ایک ملا ہوئے بڑا اچھا کام کرتا ہے علی پرویس ملک صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہے تو مجھے اس سے لگتا ہے اچھی سیاست کر رہے ہیں اس سے پہلے میاں اسلام اقبال کو میں سمجھتا تھا وہ اپنے حلقے کی سیاست کرتے ہیں لیکن وہ بیچارے بھی خوشی کمیہ اس تے رکھے نیو ایم پی ہے اور جنازیاں تے جانستے نے یا شادیاں تے جانستے نے اور جو تو کام کرنے دی وڑی ہندی ہے پھر وہ ساری دوڑ جاننے نے بلال یاسین صاحب بھی ان میں سے ایک ہے کہ وہ بھی اپنے حلقے کی بہترین سیاست کرتے ہیں اپنے حلقے کیلئے کام کرتے ہیں اچھا آپ نے رپورٹنگ بھی بیک سکرین بھی کام کیا اب آن سکرین کام کر رہے ہیں اور ایک نام بھی ہے باپ کا یہ بتائیں کہ بہت سے صحافی عمران ریاض کی طرزیں صحافت سے اختلاف کرتے ہیں کیا آپ بھی اسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں میں اختلاف نہیں کرتا اس کے طرزیں صحافت سے وہ صحافت جیسے صحافی کا حق ہوتا ہے صحافت کرنا ہے وہ جیسے مرضی کرے میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا یہ کہ آپ خبریں دیتے تھے ہمیں آپ کہتے تھے یہ چور ہیں یہ ان کا کلپ ہے یہ بڑا وائرل بھی ہوا تھا کہ آپ نے کہا وہ چور ہے آپ نے مجھے کاغذ دکھایا آپ نے مجھے یہ کیا اور اب آپ کہتے ہیں سلوٹ کرو تو بھائی وہ کون سا پیمان ہے جس میں تم نے یہ جج کر لیا کہ اس وقت وہ صحیح تھے اور اب وہ غلط ہیں ہو سکتا ہے اس وقت وہ غلط ہوں آپ صحیح ہو تو آپ کیسے جج کر سکتے ہیں تو یہ اس لئے میں کہتا ہوں صحافت آگے ڈگ کرنے کا آگے اس کے اوپر خود گلی پہ جا کے محلے میں جا کے یا خود سپورٹ پہ جا کے اس کو سرچ کرنے کا نام صحافت ہے یہ نہیں ہے کہ ایک فلان اس کے ایجنسی کے بندے نے مجھے کاغذ دے دیئے تھے میں جا کے ٹی وی تر لہر آ دیا دیکھیں میرے پاس ثبوت ہیں جب تک میں اسے ڈگی نہیں کروں گا مجھے ہزاروں کاغذ ملتے ہیں ہزاروں بندے مجھے کاغذ دیتے ہیں لوگوں کے حلاف جب تک میں سپورٹ پہ جا کے دیکھ نہیں لیتا جب تک میں جا کے اس سے بات نہیں کر لیتا اگلے بندے کا موقف نہیں لیتا اگلے بندے سے پوچھ نہیں لیتا کہ یہ کاغذ تیرے خلاف ہیں یہ سچے ہیں جھوٹے ہیں تب تک میری صحافت تو میں ایک سائٹ پہ کانی چلا دوں تو میں تو پروپیکنڈسٹ ہو گیا میں تو پروپیکنڈا کر رہا ہوں جب تک میں دوسرے کا موقف دین لوں گا تب تک میری صحافت صحافت کیسے ہے صحافت اور جو پروپیکنڈے میں یہی فرق ہے جو آپ نے کنفیوز کر دیا ہے سوشل میڈیا پہ وہ آج کل چاہ رہا ہے کہ مت سڑک پہ پھرے نہیں مت مائک لوگوں کے موں میں تنیں وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ صحافت نام ہے دونوں طرف کی پارٹی کی سٹوری دینے کا اور لوگوں پر ڈیسائیڈ کرنے کا دیکھو میرے پاس ایک سٹوری آتی کاغذ آتا ہے کہ فلاں بندہ کرپٹ ہے اس کے میں دکھاتا ہوں لیکن اس کے بعد میرا فرض بنتا ہے یہ میرا فرض بنتا ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے پوچھوں جتنا ٹائم میں نے اس کے خلاف اٹھایا ہے میں اس سے پوچھوں کہ جناب آپ پہ یہ الزام ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ جواب دے یہ صحافت ہے تو صحافت اور پرپاگنڈے میں فرق ہے زہیب برٹ کو گریدہ فروکی سے ایک سر ڈانٹ پڑتی تھی اب ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں میری بڑی بہن ہے وہ مجھے کبھی اس سے ڈانٹ نہیں پڑی اور میں واحد اس کا پروڈیوسر ہوں جس کو کبھی ڈانٹ نہیں پڑی وہ میرے ساتھ بہت اچھی تھی وہ اپنے کام کو لے کے بہت سیریس ہے اور اس کو بہت برا وہ چاہتی ہے جس ڈیڈیکیشن سے وہ کام کر رہی ہے وہ چاہتی ہے اسی ڈیڈیکیشن سے سب کام کریں اور ایسا ہو نہیں سکتا سب کا جو انسہ ہوتا ہے نا وہ کیلیبر ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو وہ جو اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا اس پہ وہ گصہ کرتی ہے جو اس سے آگے چلا جاتا ہے اس پہ بھی گصہ کرتی ہے تو اس سے میچ کرنا پڑتا ہے جو میچ نہیں کر پاتے وہ چھوڑ دیتے ہیں زہیب برٹ کے والد اگر باپس آ جائیں تو زہیب برٹ کے پاس دو منٹ ہو تو وہ کیا کہے گا میں اپنے والد سے بہت پیار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے میں زہیب برٹ کے بارے میں جو میرے پاس معلومات ہے دل پھینک بھی ہے آشد نزاج بھی ہے تو کتنی بار کتنی بار دل اٹھا اور کتنی بار کس کس میں دل آیا جب جب دل آیا تب تب دل ٹوٹا اور اچھا لگا مجھے دل ٹوٹنا اچھا لگتا ہے شاید میں دل دیتا ہی دل ٹوڑنے کے لیے کیا سیکھا سیکھنا کیا چلتے رہنے چاہیے زندگی کا حصہ ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دنیا میں اتنے خوبصورت لوگ پیدا کی ہیں اتنی خوبصورت چیزیں چکے بنائی ہیں خوبصورتی کی تعریف کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا زہی برڈ نے جو خوبصورت شادی کی ماشاءاللہ اس میں سے دو بچے جیزی ماشاءاللہ تو love marriage ہے arrange marriage ہے یہ love come arrange ہے love come arrange ہے اچھا ایک آپ جو ووٹرز کو کوئی نصیحت دوزار چوبیس میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اور کیوں آپ نے کہا ہے کہ ہمارے نواز شریف کے ساتھ ہیں تو دونوں کو ایک ذرا نصیحت کہ ووٹرز جو ہے ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے کیا حیاء رکھیں ووٹر ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں کسی ملازم کو ووٹ نہ دے کسی غلام کو ووٹ نہ دے ووٹ اس کو دے جو حلقے کے لیے بہترین ہو جو حلقے میں کھڑا ہو اور آپ کے لیے آئے اور آپ کا ساتھ دے اور اپنے لیڈر کے کہنے پر آپ کی دیوی ووٹ کو آپ کے دیوی سیٹ کو ٹھوکر نہ مارے اور ستیفہ نہ دے اور اپنے لیڈر کے لیے اسمبلی میں نہ لڑے آپ کے لیے اسمبلی میں لڑے اس شخص کو ووٹ دیں اور کسی دوبارہ کہہ رہا ہوں کسی ملازم کو ووٹ مت دیں کیونکہ یہاں پر موسٹی ٹکٹیں ملازموں کو دی جاتی ہیں تو جو ملازم کو ٹکٹ ملے جس طرح ہم تو سی کہنے کھمے نو بھی ٹکٹ دے دے گا ووٹ پا دیں گے بلکل مت ڈالیں نواز شریف کو کوئی نصیت نواز شریف بڑے آدمی ہیں ملک کے تین دہوہ وزیرات میں رہ چکے ہیں کیا نصیت کروں گا میں ان کو میں بڑے ان سیاستانوں کوئی نصیت نہیں کر سکتا اگر یہ اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں سکتے تو ان پر میری نصیت کیا اثر کر رہی ہیں جو اندے رہو جو اندے واسدے رہو شکریہ سوہیف صاحب کے آپ رہے ہمیں ٹائم یا زوہیف صاحب کے مطابق آپ جو ہے وہ ایک ملازم کو ووٹ نہ دیں دوزار چوبیس میں ایک ایسے بندی کو ووٹ دیں جو واقعی حدمتی خلق کا جذبہ رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے ایچاسد دیں اللہ حافظ